آٹھ اپریل تاریخ اور وقت ہے جناب صبح ساڑھے نو بجے کا ایک گاڑی جو کہ انتہائی خستہ حالت گاڑی ہوتی ہے اور اگر آپ ہی گاڑی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یاری بڑی کسی غریب شخص کی گاڑی ہوگی اور گاڑی دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یاری چل سکے گی یا نہیں چل سکے گی آلٹو گاڑی ہوتی ہے بہت ہی پرانا موڈل اور بہت ہی خستہ حالت لیکن یہ دو لوگ اس گاڑی کے اندر کتنی مالیت ایک کروڑ پینتس لاکھ روپے نکت کیش پیچھے بوریوں میں بھر کر تھیلیوں میں بھر کر بیکز بھر کر لے کے جا رہے تھے صبح ساڑھے نو بجے کا وقت ہے آٹھ تاریخ اور اس کے بعد یہ علاقہ ہے جناب میٹرویل کا یہاں سے جہاں سے نکلتے ہیں وہاں سے تقریباً دو سو میٹر کے فاصلے پر یہ آگے جاتے ہیں گاڑی تھوڑی آگے جاتی ہے وہاں پر ایک بائی پر دو لوگ سوار ہوتے ہیں اور ایک شخص ان کی تاک میں بیٹھا ہوتا ہے ان کو بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ جناب اس گاڑی کے اندر ایک کروڑ پینتس لاکھ روپے موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ وڈیو دیکھنے کے لیے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب شہر قائد کراچی میں اس سے پہلے ایک گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی ویسے تو ہم کراچی کے اندر جس طرح کے واقعات آئے روز سنتے چلے آ رہے ہیں اب تو ان وارداتوں میں ان واقعات میں یقین جانیے اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ کوئی گلی کوئی محلہ کوئی خاندان ایسا نہیں بچا ہوگا جس کے ساتھ رازنی کی واردات نہیں ہوئے بیٹی کے سامنے باپ کو مار دیا جاتا ہے باپ کے سامنے بیٹی کو مار دیا جاتا ہے چند ہزار روپے کے موبائل کے لیے شخص کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں اس طرح کے لوگ شہر قائد کے اندر دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عرباب اختیار یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جناب رازنی کی وارداتیں کوئی نئی نہیں ہیں ایک عرصے سے چلی آ رہی ہیں جب جب رمضان آتا ہے نا یقین جانیے یہ رازنی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا ہے لیکن آج جس طرح کا واقعہ ہوا ہے یقین کریں انسان کے ہوش اڑ جائیں آج جناب میٹرویل کے علاقہ کراچی کا بڑا مشہور علاقہ ہے میٹرویل کا یہاں پر ایک گاڑی اور بڑی خستہ حالت گاڑی تھی بڑی خستہ حالت گاڑی آپ دیکھ کے لگے گا کہ یار یہ کوئی بڑی غریب انسان اس گاڑی کو چلا رہا ہوگا یہاں پر دو لوگ ایک کروڑ پینتس لاکھ روپے لے کے اس گاڑی کے اندر رکھ کے بینک کے پاس جا رہے تھے اس پیسوں کو جمع کرانے کے لیے لیکن جو ملزمان تھے ان کو پہلے سے اطلاع تھے پہلے سے پتا تھا کہ جناب یہ کہاں سے نکلیں گے کن راستوں سے جائیں گے کس طرف بینک پہ جائیں گے اور جس طرح کی واردات ہوئی ہے اس پر آج زرہ ڈیٹیلیں بات کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائی گا کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرز یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کو میسج کے رپلائے میں ضرور کروں جناب آج انتہائی اندھوناک واقعہ پیش آئے آٹھ تاریخ ہے آٹھ اپریل صبح ساڑھے نو بجے کا وقت صبح ساڑھے نو بجے ایک گاڑی آلٹو گاڑی ہے پرانے موڈل کی گاڑی ہے اس میں دو لوگ جو ہیں ملازمین ہوتے ہیں بسکلی چند ہزار روپے میں کام کرنے والے ملازمین گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں اور گاڑی کے اندر ایک کروڑ 35 لاکھ روپے کا کیش رکھتے ہیں تھیلیوں کے اندر بوئیوں کے اندر بیک کے اندر یہ اس کے اندر رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہی گاڑی کو لے کے چل رہتے ہیں جہاں سے یہ نکلتے ہیں وہاں سے دو سو میٹر کے فاصلے دو سو میٹر کے فاصلے پر ایک بائیک پر دو لوگ سوار ہوتے ہیں اور ایک شخص ہوتا ہے جو کہ گھات لگائے وہاں پر بیٹھ ہوتا ہے جیسی یہ گاڑی اس روڈ پر آتی ہے یا اس گلی کی طرف آتی ہے وہ شخص نکلتا ہے اور گاڑی کو روکتا نہیں ہے روک کے چھیننے کی کوشش نہیں کرتا مطلب پاکستان میں کراچی میں تم نے دیکھا نا موبائل چھیننے کی وارداتیں ہوتی ہیں سونا چھیننے کی اس نے چھیننے کی کوشش نہیں کی اس نے ڈائریکٹ فائرنگ کی اس نے ڈائریکٹ گولیاں مار دی اس نے گاڑی پر گولیاں ماری دونوں افراج جو آگے بیٹھے تھے وہ شدید زخمی ہو گیا اس کے بعد وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں اور کتنی بڑی اماؤنٹ رکھی ہوئے ہیں پیچھے کا دروازہ کھولتا ہے تمام جو بکسے ہوتے ہیں تمام وہ جو چیزیں ہوتی ہیں تھیلیاں ہوتی ہیں جس میں بھی پیسہ رکھا وہ ہوتا ہے وہ نکالتا ہے اور اس کے بعد یہ جا وہ جا وہاں پر چلے جاتے ہیں پتا یہ چلتا ہے کہ جناب یہ جو دو ملازمین تھے یہ ایک پورٹری کا بزنس ہے اس میں یہ کام کرتے تھے اور سیف اللہ اور عمران یہ ان کے مالکان ہیں جب پولیس نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ اتنا بڑا ایج جو ہے وہ بینک میں جمع کرانے کے لئے لکے جا رہے تھے آپ نے پولیس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا آپ نے سیکیورٹی نہیں مانگی تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا تو یہ روز کا کام ہے ایج سے پہلے اکثر جگہوں پر ریکاوریز ہوتی ہیں جتنے بھی یہ پورٹری کا کام ہو یا پھر ڈیری کا کام ہو اس میں ہوتا ہی ہے کہ ہفتے ہفتے پندرہ پندرہ دن کے بعد ریکاوریز ہوتی ہیں پرانے پیسوں کی آپ لے کے کریڈٹ پر مال جاتا ہے کریڈٹ پر مال آتا ہے اور اس کے بعد پھر جب پیسہ آتا ہے تو یکمشت آتا ہے اور اس کے بعد اس کو بینک میں جمع کرائے جاتا ہے لیکن ملازمین کو بھیجا اور مزی کی بات آپ یہ دیکھئے کہ جہاں پر ان کا آفیس ہے وہاں پر بقاعدہ طور پر ان کے محافظ موجود ہیں جن کے پاس جدید اصلہ ہے ان کے پاس بقاعدہ سیکیورٹی کے لیے انہوں نے اصلہ رکھا وہاں گا انہوں نے گنمن رکھے ہوں گے وہاں پر لیکن انہوں نے اس کو ساتھ نہیں بھیجا وہ لوگ گاڑی سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ واردات ہوتی ہے آج یہ بڑی خوفناک قسم کی واردات ہوئی ہے ایک اور رپورٹ میں پڑھا تھا اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب کراچی کے اندر پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ اسلحہ رازنی کی وارداتوں کے لیے کرائے پر ملتا ہے آپ کرائے پر اسلحہ لے سکتے ہیں لیکن آپ یہ سسٹم ہی ختم کر دیا آپ نے آن لائن شاپنگ کی ہوگی نا اب اسلحہ کی آن لائن شاپنگ کی جاتی ہے آپ پچاس فیصد آن لائن پیسے جمع کر رہا ہے اسلحہ آپ کے پاس آج ہے بعد میں آپ اس کو پچاس فیصد دے دو جو کرئیر کمپنیز ہیں ان کی کئی ایسے پارسلز پکڑے گئے جس میں بقاعدہ طور پر اسلحہ ڈیلیور کرایا جا رہا تھا اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی بیس بیس پچیس پچیس ہزار روپے مہینہ تنخواہ ہے انہوں نے چالیس چالیس ہزار روپے کا اسلحہ بک کروایا وہ آن لائن بکنگ ہو رہی ہے کراچی کے اندر اسلحہ کیونکی بات میں نہیں کر رہا ہے یہ کانون آفس کرنے والے دارے کر رہا ہے انہوں نے بتایا کہ جناب جتنا اسلحہ کراچی کے اندر ہے اتنا تو کچھے کے ڈاکوں کے پاس نہیں ہے آپ اندازہ لگائے یہ کراچی کے اندر معاملہ چل کیا رہا ہے ایسی تھوڑی نہ رازنی کی وارداتی ہو رہی ہے ایسی تھوڑی لوگوں کو مارا جا رہا ہے پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جتنے بھی یہ رازنی کی وارداتیں ہوتی ہیں اس میں جو ملزمان ہوتے ہیں یہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے یا خوف میں ابتلا ہوتا ہے ان سے جو گولیاں چلتی ہیں یا تو یہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے یہ گولیاں مار دیتے ہیں یا پھر خوف کے عالم میں کہ ہمیں پکڑے نہ جائیں پکڑیں گے تو ماریں گے زندہ جلا دیں گے کچھ نہ کچھ کر دیں گے تو اس لیے وہ اس وقت گولیاں مار دیتے ہیں لیکن جس طرح کی وارداتیں اس وقت کراچی کے اندر ہو رہی ہیں یقین جانئے کراچی میں جو یہ رہزنی کی وارداتیں کرنے والے لوگیں ان کے خلاف ایک سنگین قسم کو آپریشن ہونا چاہیے لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپریشن کرے گا کون کراچی میں جرائم جو ہے نا وہ اس طرح سے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہ شہر بہائنگم طور پر بڑھتا چلا جا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا صرف واحد حل یہ ہے کہ آپ کراچی کو اسلح سے پا کر دیں چاہے وہ لائسنسٹ ہو چاہے وہ جائز ہو یا نا جائز ہو آپ اسلح رکھنے پر ہی پابندی لگانے نہ گارڈ کے پاس ہوگا نہ کسی اور کے پاس ہوگا تو پھر جا کر کراچی کے اندر جو یہ جرائم کی وارداتیں کافیت تک کم ہو سکے گی لیکن خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھیگا اپنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی